اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے ہیئر فال ہیئر آئل کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں کیا کہتے ہیں یہ اتنا بیسٹ ہیئر آئل ہے انسٹنٹ ہیئر آئل ہے جو کہ فوراں فوراں ریزلٹ دیتا ہے آپ کو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ اتنا بیسٹ ہیئر آئل ہے میں آپ کے بارے یہ آپ اس کو یوز کریں گے آپ کو خود اس کے بینیفٹ نظر آئیں گے کہ اس کے کتنے اچھے بینیفٹ ہیں یہ کو نیچنل کا انسٹنٹ ہیئر گروت آئل ہے اور یہ کیا کہتے ہیں انسٹنٹ ہیئر آئل ہے کیونکہ یہ فوراں فوراں ریزلٹ دیتا ہے اس کو کم از کم آپ دو دفعہ ہی یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ نظر آ جائیں گے کہ اس کا ریزلٹ کتنا بیسٹ ہے جن کے سپلٹ اینڈ ہو جاتے ہیں جن کے ڈیمیج ہیئر ہو جاتے ہیں جن کے جو بالوں کی گروت نہیں ہوتی اور جن کے بال فرنڈ سے گڑنا شروع ہو جاتے ہیں گنشپن ہو جاتا ہے جن کو ایون کے مردوں کے آگئے فرنڈ سے گنشپن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو میرا پرسنل سپینی سے میں نے اپنے بھائی کے بالوں کا جو فرنڈ سے کیا کہتے ہیں اس کے فرنڈ سے ہیئر لاؤس ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس کے صرف دو دفعہ لگایا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بال نکلنا شروع ہو گئے میں ہیران رہے گی اس ایئر آئل کے اتنا اچھا ہیئر آئل ہے یہ اس کے آپ کو میں انگریڈینس پہ بتا دیتی ہوں کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے انگریڈینس انگریڈینس اتنے اچھے ہیں کہ بیسٹ کہتے ہیں پروڈکٹ کی یہی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے انگریڈینس منشن کر دیتے ہیں اس کے اندر اتنے اچھے انگریڈینس ہے کہ آپ کو ظاہر ہے اتنے اچھے انگریڈینس ہے تو ریزلٹ بھی اتنا اچھا آدھے گا اس میں بہت بینیفیٹ اور اس کو اس ہیئر کول کی ایک اور خاصیت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آدھے گھنٹے سے لے کر صرف چار گھنٹے لگانا اس کو پورا رات رکھنا ہے نہ کہ اس کو پورا دن رکھنا ہے صرف چار گھنٹے سے زیادہ اس کو آئل نہیں لگانا اس کے اوپر پرفیکٹ ٹائمنگ دکھی ہوا ہے اس کو چار گھنٹے سے زیادہ اس کو آئل کو یوز نہیں کرنا تو میں نے اپنے مرسلوی جوز کیا میرے اس سے فرنٹس سے بھی آم سائیڈ مانگ جو ہوتی ہے تو وہ تھوڑی خالی خالی ہونا شروع ہوگی تھی تو میں نے بھی اس کو دو سے دین دفعہ لگایا تو میری ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ میری مانگ بھڑنا شروع ہوگی میرے بال اسی سے لونگ ہو رہے ہیں میرے بال بہت رف ہو گئے تھے ہیئر کلر یوز کرنے سے تو میں نے اس کو یوز کیا ہے یہ بہت بیسٹ ہیئر اوئل ہے اس کی گلاس بوٹل ہے اور یہ اس طرح واتر اسپریے کی طرح ہوتا ہے اس کا ڈھکن ہوتا ہے ڈھکن میرے سے پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے تو اس طرح اس کو پریس کریں گے تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اوئل اور اس کو کہتے ہیں آپ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایک س سایڈ پہ ہی لگایا کرتی تھی یا پھر میرے سپلٹ ہینڈ ہو گئے تھے تو میں نے سپلٹ ہینڈ پہ لگایا تو اس کو یہ ٹھیک ہے اور ہوتا ہے اس کی گلاس بوٹل کافی اچھی ہوگا ہے اس کا تھوڑا سا ہی لے گیا ہے دیکھیں یہ تھا یہ اس طرح تھوڑا سا لے گیا کیونکہ میں نے اس کو اوئل کو یوز کیا ہے میرے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں تو میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ مین مسئلہ ہے آج کل کے بحال بہت گر رہے ہیں لوگوں پریشان ہے تو یہ تھوڑا یہ دو ہزار کا آئل ہے لیکن اس کا ریزلٹ سب سے بیسٹ ہے دو ہزار اگر آپ لوگ اس کا آئے دوسرے دن کیا کہتے ہیں ٹونٹی پرسن آف لگتا رہتا ہے تو یہ سولہ سو تک مل جاتا ہے آسانی سے تو آپ ٹونٹی پرسن آف کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے کہنے پہ یہ ضرور یہ والا ہیر آئل یوز کریے گا یہ بہت اچھا انسٹینٹ ہیر گروت آئل ہے کون اچھ لگا اچھا اس کے ساتھ ان کا ہیت گروت شیمپو اور ک اچھا ہے تو وہ بھی میں آپ سے انقریف شیئر کروں گی کہ اس کے ہیر فال شیمپو کے بھی ریزلٹ کتنے اچھے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ یہ ہیر لوگ ضرور جوز کریں پھر مجھے آپ کمیٹ کرتے ہیں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اس کے ریزلٹ کیسے لگے اس کو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ چار ویک کے اندر یعنی کہ چار یوز کرنے سے ہی آپ کی پرابلم سولف ہو جائے گی اور واقعی میں ورد ہٹ ہے کہ اس کے فورن ریزلٹ آتا ہے اور چار دفع کیا دو دفع یوز کرنے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ حیران لے جائیں گے کہ یہ ہیر آئل کتنا اچھا ہے تو مردوں کے مردوں کے بھی آج کل ہیر فال بہت ہو جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی بہت پرابلم ہے تو آپ لوگ پلیز اس کو شیئر کریے گا اور کیا کہتے ہیں یوز کریے گا اور میرے اگر آپ کو کیا کہتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں اگر اس کے یوز سے آپ کو فائدہ ملے تو مجھے پلیز کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کیا کہتے ہیں اور جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائپ بھی کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور کیا کہتے ہیں میں انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو جو فائدہ مند ویڈیو سے آپ سے شیئر کرتی رہوں گی جو لوگ کے مین مسئلے ہیں وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جا رکھے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ